محمد اسلام فہیم کہ وہاں آپ کو جس چیز کی خواہش ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی تو فوراں ذہن میں اقرادہ کر لیا کہ جنت میں جا کر برفی کھانی ہیں کیونکہ کبھی اتنی برفی کھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ نیت بھرسکے آئس کریم کے بارے میں صرف عید کے موقع پر سوچا جا سکتا تھا جو گنتی کی چند دکانوں پر دستیاب ہوا کرتی تھی کلفی بھی روزانہ کھانے کی استطاعت نہیں تھی ریسٹورنٹ صرف بڑے شہروں تک محدود تھے اور چھوٹے شہروں میں ہوتل ہوا کرتے تھے جہاں پر مسافری یا پھر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے جن کے گھر پر کوئی موجود نہیں ہوتا تھا گرمیوں میں چھتوں پر ایک پنکھے کے سامنے سارا گھر سو جاتا تھا اور کوئی بہت زیادہ حصیت والا گھرانہ ہوتا تو ائرکولر کا استعمال کرتا تھا کپڑے لکڑی کی تھاپی کی مدد سے دھو جاتے تھے جسے مقامی زبان میں ڈمڑی کہا جاتا تھا اور وہی تھاپی فارق اوقات میں کرکٹ کھیلنے کے کام آتی تھی بیٹ تو خوش قسمت لوگوں کے پاس ہوتا تھا بیٹ ہوتا تو بال کی دستیابی ایک بڑا مسئلہ تھا کریم لول آیاشی کا سامان ہوتے تھے کیک رست تو میمانوں کے لیے ہوتے تھے ورنہ چائے کے ساتھ تو صرف پاپے ہی کھائے جاتے تھے خاص میمان کو کوک کی بوتل پیش کی جاتی ورنہ لیمون کی شگنجبین ہی میمان نوازی کے لیے کافی ہوتی سوجی سے بنا حلوہ سردیوں کی سوغات ہوا کرتی تھی اور گوشت تو ہفتے بھئیں جس گھر میں دو بات پکا کرتا اس کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے اور وہ گوشت بھی آلو یا سبزی کے بغیر آیاشی کے زمرے میں آتا تھا گرمیوں میں خربوزے اور تربوز کے بعد سردیوں میں کنوں ایسے پھل تھے جو ہر گھر میں بکسرت آ سکتے تھے ورنہ باقی پھل تو ناپ توڑ کر ہی کسی کسی گھر پہنچا کرتے تھے پچے کے جرسی اور جوتا اس نیت سے خریدہ جاتا کہ اگلے سال چھوٹے بھائی کے کام آ جائے گا اور جوتا اس وقت پھنکا جاتا جب موچی اسے مزید گانٹنے سے انکار کر دیتا ناظرین یہ صرف میرا ہی ناستالجیا نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور یہ باتیں سننے کے بعد آپ میں سے ہر شخص کو اس ویڈیو کے اندر اپنا بچپن کہیں نہیں کہیں چلتا پھرتا نظر آئے گا لیکن اگر آج ہم اپنے آج پر نظر دولائیں تو یقینا ہم میں سے اکثریت کرہن سین کئی ہزار بنا اوپر جا چکا ہے لیکن بھر کچھ ایسا ہے کہ ہماری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی گاڑی میں بیٹھ کر نئی گاڑی کا سوچنے لگتے ہیں کہ اس کا ایسی اچھی طرح کام نہیں کر رہا اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کے نقشے میں بیسیوں نقش نظر آتے ہیں فریج سے کبھی گوشت ختم نہیں ہوتا بہترین سے بہترین پھل ملک کے طول و عرض میں دستیاب ہیں جدید واشنگ مشینوں سے لے کر ویکیوم کلینرز تک ہر دوسرے گھر میں موجود ہیں بچے الگ الگ ایسی والے کمروں میں سوتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری زبان سے شکوے ختم نہیں ہوتے اور یہ جو شکوے ہیں نا یہ ناشکری پیدا کرتے ہیں اور ناشکری برکت تو ختم کر دیتی ہے اور جب برکت ختم ہو جائے تو پھر چاہے کارون کے خزانے مل جائیں ہفتے اکلیم میسر آ جائے کسی بادشاہ کی مسند مل جائے آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی آپ کو زندگی کا سکون نہیں مل سکتا یہ درست ہے کہ مسلسل مسررتوں کے کیا مہنی انسانی خوشیوں کا وجود بھی دیر پا نہیں حسرتوں کا تحاکب مسررتوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کیلئے ضروری ہے لیکن ایسا بھی کیا جو حاصل ہے جو میسر ہے اس کو بھول کر ہم ان نوازشوں پر توجہ مرکوز کر دیں جو دوسروں پر برس رہی ہیں بعض اوقات ہم فسانے دل کی دنیا بسانے کی بجائے پاس موجود لذت آفرینی کو بھی توفن کا شکار کر دیتے ہیں وہ جو حسن سلوک میسر ہے وہ جو کیف و سرور مل رہا ہے اسے بھول کر ہم دل گرفتہ باتوں کو یاد رکھ کر اپنے دل کی دنیا برباد کر لیتے ہیں وہ جو لمحے موجود کی ناز آفرینیاں ہیں وہ جو زندگی کی نیرنگیاں ہیں وہ جو گہمہ گہمی میسر ہے وہ بھول کر اس آب فیض پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں جو ابھی ہماری پہنچ سے دور ہے اور ہم نے فسون در فسون کے جال میں خود کو جکڑ رکھا ہے آلات تو اورنگ زیب بادشاہ کے زمانے میں بھی ٹھیک نہیں تھے مہنگائی کے ذکر تو ڈپٹی نظیر احمد کے ناولوں میں جا بجا ملتا ہے سماج کی گراوٹ کے تذکرے تو تقسیم سے پہلے کی تہرینوں میں بھی ملتے ہیں تو سکون کے لیے کون سی گیدر سنگی درکار ہے ناظرین خوشیوں کے حقیقی ذائقے سے ہم آشنا نہیں ہو سکتے ہم مسرطوں کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک اس گوش عافیت کو ڈھونڈ نہ لیں جس میں حقیقی سکون چھپا ہے جب تک اس ارفان کو نہ پالیں جو دائمی خوشیوں کا زامن ہے وہی جو ہمہ گیر سچائی کا پہلا قدم ہے اور وہ ہے کلم شکر اس کلم شکر کو پکڑ لیجئے تو بے شمار خوشیاں آپ کو اپنی آغوش میں لے لیں گی سکون کے تلسم خانے آپ کے حیرت قدوں میں پہنچ کر آپ کو لذت آفرینیوں سے متعارف کروا دیں گے اور آپ کی زندگی کو کناہت سے بھر دیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے شکر ادا کرتے رہیے کہ شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی